میرا سوال ہے کہ آج کل جو کرونا کی وبا چل رہی ہے اس میں گھروں میں بھی بہت مسئلے ہوئی ہیں اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ مسئلے کے ایک دوسرے کی لڑائیاں بات یہ ہے اس کرونا کی وبا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے نا اگر یہ وبا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سزا ہے تو تب بھی آپ اس میں محبت پیار قائمان ہو چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ مانگنی چاہیے آپ اس میں صلح صفائی کی فضاء پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس اطلاع کو ہمارے سے دور کر دے وبا کو دور کر دے اور اگر یہ کوئی امتحان ہے تو تب بھی لذہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم اس امتحان میں کامیاب کر دے اور اس میں آپ اس میں محبت اور پیار پیدا ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو حضرت مسئلہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد کی طرف بہت توجہ دلاتا ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ معاف کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن بندوں کا حق اگر تم ادا نہیں کرتے تو وہ معاف نہیں کرتا اگر خامند بیوی کہا کہ ادا نہیں کر رہا اور لڑائیں لڑائیں بلا وجہ کر رہے ہیں اگر بیوی کہا کہ ادا کوھی شبکا کئی ہے اور جوڑ دیتا ہے لجنا ہے جلسے پر تا وہ ادا نہیں کر رہے ہیں بیوی کہا فرما تا رہے ہیں د progressive تائیہ کر رہے ہیں تو وہ ہے تو وہ کیا اس کو آیا ہے اگر بھین بھائی اپس میں لڑی ہے تو وہ اس کو آیا ہے باپ بیٹوں کو بچوں کے ساتھ سئی سلوگ نہیں کر رہا تو وہ ہے اس کے سابق جوڑ دیسäter اگر ماں چٹت بیع ل Loyola جارجا انрет کا اند mentioning کہ ایسی حالات میں تو سب کو ایسی طاقت بن جانا جائے جو کٹھی ہو ٹھیک ہے؟ تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل بھی جذب ہوتے ہیں تو اس میں تو ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے بار نہیں نکل سکتے وہ نہیں کر سکتے لیکن اتنے بھی حالات کوئی نہیں ہیں تم لوگ کونسی بابندی کرتے ہو سارے گھر والے کرونا کی وجہ سے کام میں تھوڑی اوپر نیچے ہو گیا لیکن بزاروں میں بھی نکل جاتے ہو سڑکوں میں بھی پھر رہے ہوتے ہو پھر رہے ہوتے ہو جہاں باپ کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے گپیں بارنے چلا جاتا ہے جہاں ماں کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے دیس سہلیوں میں چلی جاتی گپیں بارنے جہاں تم لوگوں کا دل چاہتا ہے تم لوگوں کی نکل جاتے ہو تو اتنی دو پبندی کوئی نہیں ہے کھر رہے ہوں سو فیصد پبندی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلی ختم جاتی ہاں بعض رسٹکشن کی وجہ سے بعض دفعہ نفسیاتی اثر ہو جاتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس رسٹکشن کو دور کرے اور اس اس بیماری کو دور کرے اور اس رسٹکشن ختم ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے تو یہ دعاوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق کسنا ادا کرنے ٹھیک وہ کرو گے تو سب گھر میں سکون اور محول ہو گا یہ تو عام حالات میں بھی نہیں کرونا تو بھانا بن گیا پہلے خامد باپ جو تھا وہ گھر سے بار رہتا تھا سارا دن تو وہ بتا نہیں لگتا تھا کہ اس کا مزاج کیسا ہے اب وہ گھر میں رہتا ہے اس لئے اس کی سختیاں بچوں کو بھی جھلنی پڑتی ہیں بی بی کو بھی اس لئے تم کہتے ابا نے اسنا کر دیا یا ابا نے اسا کر دیا یا ابا چھڑی ہو گی پہلے تم لوگ باہر گھومتے رہتے تھے اب تم لوگ باہر گھومتے ہو لیکن گھومتے ہو یہ مجھے پتا ہے نا چلو بس دعا کیا کرو گا اللہ تعالی اس کو چل لے آمین